الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید المصرین وعلى علیہ وصحابہ اجمعین اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو امید ہے کہ آپ سب بخیریت ہوں گے آج آپ کی خدمت میں ایک اور یادگار ویڈیو پیش کر رہا ہوں یہ ویڈیو مسجد جرانہ سے متعلق ہے اجاز مقدس کی سرزمین اور اسلامی تاریخ کے مقدسات کے انگرنہ مقامات ایمان اور روح کو گرمانے کے لئے کافی ہیں جو دوستو سال قبل جزے رہے عرب میں اللہ کے آخری رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک بھی جس مقام کو شرب اکشہ وطاع عبد مقدس قرار پیا اور اسی نسبت سے مقام اندوش سے سریعہ ہو گیا ان مقدس مقامات میں ایک مسجد جو ارانہ بھی ہے مقام اگرمہ کے شمال مشرق میں پچیس کلومیٹر مساوت پر یہ مسجد ارم مقی کا حصہ ہے اور مشرق کی سمدنی کار میں سے ایک اہم جگہ ہے جو آج ارم اور مطمئرین احرام باندھ کر مسجد احرام میں عمر ادا کرنے کے لئے جاتے ہیں مسجد جو ارانہ قریب یہ ایک ہوا ہے جس میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عصا مبارک گاڑا تھا جس سے پانی کا چنوبلا انہیں آیت اٹھنڈا ہونے مٹھا ہے مسجد جو ارانہ کی اسی جانب چاندی گز کے فیضے پی جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے ایک مقبرہ ہے جس کی چار دیواری بھی شہدہ ہے انہیں آرام فرما رہے ہیں یہ آپ کے لئے آج اس کے پاس اندر آئے گا مسجد جو ارانہ کی پیشلی جانب چاندی گز کے فیصلے پر مقبرہ بھی ہے جس کی چار دیواری پر شہدہ ہے ہونین میں بھی ہے غزوہ ہونین میں جو سہابہ کرائم شہید ہوئے وہ اسی جگہ پر مربون ہیں آج یہ عمرہ کی سعادت اثر کرنے والوں کو تیہئے کہ مسجد اران سے جب ہاں اران بند کر کیار ہو جائیں تو مقبرہ شہدہ ہونین پر آزرین دیں اور شہدہ ہونین کی بارگاہ میں سلام اور فاتحہ ضرور رضع کریں بے خود کیے دیتے ہیں انداز ہی جاوانا آ دل میں تجھے رکھ لو اے جلوہ اے جانانا آ دل میں تجھے رکھ لو کیوں آنکھ ملائی تھی کیوں آنکھ لگائی تھی کیوں آنکھ ملائی تھی کیوں آنکھ لگائی تھی اب رکھ کو چھپا بیٹھے اب رکھ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانا اب رکھ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانا آدل میں تجھے دیوانا اتنا تو کرم کرنا اے چشل میں کریمانا اتنا تو کرم کرنا اے چشل میں کریمانا جب جان لگوں پر ہو جب جان لگوں پر ہو تم سامنے آ جانا اس کے بعد جب آپ فارغ ہوں گے یہاں فارغ ہونے کے بعد آپ احرام بننے کے بعد احرام بننے کے بعد اپنی بس میں اپنی بس کو پہچھان کر رکھنے اپنی بس میں بیٹھے ہیں اور وہ بڑے تحمل سے بارش میں بیٹھے ہیں پہلے بھی بیسے کرنا تھا لیکن ابھی آپ احرام کی حالت نہیں ہیں اور آپ کو بھوروے تیار کرنی پڑے گی احرام سے بیٹھیں دوسروں کو جگہ دیں سیٹ کا خیال کر رہے ہیں آپ کی جگہ بھی بیٹھ گیا ہے جو پہلے آپ آئے تھے کوئی مسئلہ نہیں کہیں بھی بیٹھ جائیں اس کے بعد آپ احرام شریف میں جائیں فرما جانے کے بعد آپ کو سلی سے اپنا عمرہ مکمل کریں آپ کو تواف کریں تواف کرنے کے بعد دعا گانا معافل ادا کریں اور صحابہ تامین فرماتے ہیں کہ بیٹھ اللہ شریف کو دیکھنے والا ایسے ہیں اس کے دنا ایسے جھڑ رہے ہیں جیسے پت جھڑ کے موسم میں کسی تہنی کو پکڑ کے ہلایا جائے پتہ ہلتے گنتے ہیں زمین پہ اسی طرح صرف بیٹھ اللہ کو دیکھنے والے کے گناہ ایسے جھڑ رہے ہوتے ہیں جیسے درخت سے پکے جھڑ رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اور میرے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بیٹھ اللہ شریف کو دیکھنا بھی عبادت ہے بیٹھ اللہ شریف کو دیکھنا بھی عبادت ہے اللہ اکبر اللہ اکبر آپ خود اندازہ لگائیے ہیں وہ کتنی بابر کا جگہ ہوگی کہ جہاں پر حجاجے کرام جا کے اس کا تواف کرتے ہیں اس کی زیارت کرتے ہیں وہاں بیٹھ کے اللہ سے دعائیں مانتے ہیں آپ یہاں ایک جمعہ پڑھیں گے ایک جمعہ کا ثواب ہے لیکن اگر آپ یہی جمعہ عام شریف میں پڑھیں تو ایک لاکھ جمعہ کا ثواب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس گھر کی کیا آسان ہے اسی لیے کسی نے کیا خود کہا اللہ اکبر اللہ اکبر وَبَلَابَ جعو Qurx رنز آپ انتاہ